اسلام علیکم اسے عائشہ جانزیب اور آپ کے لئے اے جی چانل سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمیں دیکھتے رہنے کا ہمارے ساتھ یوں ہی جڑے رہنے کا یہ بہانہ ہے میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے لئے کام کرتے رہے تاکہ آپ سے یہ جو نیا نیا رشتہ جڑا ہے وہ یوں ہی آگے بڑھتا جائے سب سے پہلے تو آپ کی تنقید کا آپ کی کامنٹس کا آپ کا پسند کرنے کا بہت شکریہ اور یوں ہی ہمیں پسند کرتے رہیے یوں ہی ہم پہ تنقید کرتے رہیے نیچے کومنٹس سیکشن میں جا کر اپنے دل کی باتیں کہتے رہیے obviously اچھی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں تھوڑی سی کڑوی باتیں ہمیں ذرا کم اچھی لگتی ہیں تنقید اس لئے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ تنقید نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو کیا پسند آ رہا ہے اور کیا برا لگ رہا ہے اور ہم پھر اسے improve نہیں کر سکتے so please giving us your feedback that's a very very important thing اچھا quarantine کے دن ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ خیریت سے گھروں میں محصول ہوں گے کیونکہ اس بیماری کا علاج صرف احتیاط ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ جتنا زیادہ وقت گھر میں spend کر سکیں فاملی کے ساتھ ضرور کریں اب ظاہر ہے کیونکہ سب کے پاس ہی وقت بہت زیادہ ہوتا ہے اور کرنے کو بھی وہی activities ہیں جو گھر میں ہو سکتی ہیں possible لہذا پرانے جو آپ کے شوق ہیں انہیں کوشش کریں explore کرنے کی جیسے میرا شوق ہے sketching کا مجھے poetry پڑھنے کا بھی شوق ہے تو آج ایک کتاب ہاتھ آئی فیض امت فیض کی اس میں ان کا کلام پڑھی تھی ایک دوست نے بھی recommend کیا تو مجھے لگا کہ وہ ایسا کلام ہے جو ہم میں آپ کے ساتھ share کر سکتے ہوں so آپ لوگوں کے لیے سنیے اس وقت تو یوں لگتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہے اس وقت تو یوں لگتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہے مہتاب نہ سورج نہ اندھیرہ نہ صفیرہ آنکھوں کے دریچوں پہ کسی حسن کی چلمن اور دل کی اور دل کی پناہوں میں کسی درب کا ٹیرا ممکن ہے کہ کوئی وہم تھا ممکن ہے ہوا ہو ممکن ہے کہ کوئی وہم تھا ممکن ہے ہوا ہو گلیوں میں کسی گلیوں میں کسی چاپ کا کوئی آخری پھیرا شاخوں میں خیالوں کی گھنے پیڑ کی شاید شاخوں میں خیالوں کی گھنے پیڑ کی شاید اب آ کے کرے گا نہ کوئی خواب بسے رہا ایک بیر نہ ایک مہر نہ ایک ربط نہ رشتہ ایک بیر نہ ایک مہر نہ ایک ربط نہ رشتہ تیرا کوئی اپنا نہ پرایا کوئی میرا مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کھڑی ہے مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کھڑی ہے لیکن میرے دل لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک ہی گھڑی ہے ہمت کرو جینے کو تو ایک عمر پڑی ہے یہ پورا وقت ہے انشاءاللہ گزر جائے گا لیکن جب ہم اس پورے وقت سے گزر کر واپس اپنی روٹین میں آئیں گے اور جب ہم انشاءاللہ اس پورے وقت سے نکل کر اور سارے کام کر پائیں گے آجائے ہیں بات میں دو منٹ میں آرہی ہوں آپ کے پاس آجائے آجائے میں پھر اندر سے آواز دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا سلام دے گا سلام ہے آپ کو علی بھائی کا آجائے دے دیتیوں آجائے میں بھیج دے دیتیوں دروازہ بند کریں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آواز دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہی تھی یہ جو چھوٹے چھوٹے لمحے ہیں آپ ابھی محصور ہیں کوشش کر رہے ہیں ڈیل کرنے کی خاص طور پر خواتین اور مردونوں بچے بھی بہت فرسٹریٹڈ ہیں کوشش کریں دوسرے سے ہس کے بات کریں دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھا وقت سپین کریں کہانیاں سنائیں دوسرے کو اچھے قصے سنائیں کوشش کریں کہ یہ برا وقت چلت گزر جائے انشاءاللہ یہ برا وقت چلت گزر جائے گا دوسرے کے ساتھ